اسلام علیکم ہیٹری کو ایس پی ایف کا مسئلہ آ رہا تھا جو میں نے ویڈیوز بھی بنائی تھی بھائیوں نے کمنٹ بھی کیا ہے لیکن ان کا مسئلہ شاید اس طرح جان ہی رہا میں نے فورس ٹونر والی ایک ٹرک بتائی تھی تو بعض لوگوں کا چلا جاتے ہیں مسئلہ لیکن بعض کی کچھ اور مسئلہ ہوتا ہے تو میرے پرنٹر کے ساتھ بھی یہی مسئلہ آ گیا تھا فائنلی جو ٹرک میں نے لگائی تھی وہ میں آج آپ سے شیئر کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا یہ ہیٹر جونٹ ہے یہ پرابلم کر رہی تھی کہ جو آئیڈی کارٹ کی کوپی تھی وہ نکال نہیں رہی تھی وہ بھسا رہی تھی جس کی وجہ سے یہ ہیٹر جونٹ کھولی ہے ہم نے اور ہیٹر جونٹ میں پرابلم یہ تھا کہ اس کا یہ جو گلیپ ہے یہ تھوڑا لوس ہو گیا تھا اس کا سپرنگ شاید نکل گیا تھا یہاں سے تو اس وجہ سے یہ پرابلم کر رہی تھی تو اگر کسی بھائی کا یہ پرابلم آ رہا ہے تو کارنڈی آپ اس کے یہ گلیپ چیک کر لیں یہاں اوپر سے یہ اوپن ہو جائے گی ہیٹر جونٹ ہے اور ان کو آپ چیک کر کے اس کو دوبارہ ری اسیمبل کر لیں یہ چھوٹا سا ایک ایشو تھا میں نے کہا اسی ویڈیو کے ساتھ آپ کو بتا دوں باقی میں اصل پرابلم آگے آپ کو جا کے بتاتا ہوں جو میں نے اپنے پرنٹر کے ساتھ فیس کی ہے اور کافی بھائیوں کا یہ مسئلہ آ رہا تھا انہوں نے مجھے کومنٹس میں بھی بتایا تھا سو یہ ہیٹر جونٹ ہم نے الگ کر دی ہے اس کا ایشو یہ ہمارے پاس ڈرم یونٹ ہے آپ نے ڈرم یونٹ کا کھول لینے پسٹ افال آپ نے یہ کام کرنا ہے تو اس کام سے بھی آپ کا یہ پرابلم حل ہو سکتا ہے اس کی ہیٹر جونٹ کھول کے سوری ڈرم یونٹ اس کو آپ نے کلیر کر لینا ہے اس کی صفائی کرنی ہے اس کا یہ مینگنیٹک رولر اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے کہ یہ پرابلم تو نہیں کر رہا تو ابھی ہم اس کی کلیننگ کریں گے ڈرم نکال کے اس کا موسیقیasz موسیقی 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 رہا تھا تو اگر آپ کا ڈرم سپارک ہے تو کینڈلی آپ اپنے ڈرم کو چینج کر لیں اگر ڈرم آپ کا ٹھیک ہے تو پھر اس کی آپ کلیننگ کریں جیسے کہ ابھی پیچھے میں نے آپ کو ڈرم یونٹ کھول کر اس کی صفائی بتائی ہے آپ اس طرح کر لیں تو میرا جو پرابلم حل ہوئے ہے تو جب میں نے چینج کی ہے اس کا ڈرم یونٹ تو میرا ریزلٹ بہتی اچھا بہتی پیارا آیا ہے تو اگر آپ کو اسی طرح کا پرابلم ہے تو کینڈلی یہ کر کے دیکھ لیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ